ایف یو کن ہیر می سادیہ سوحیل رانا صاحبہ میرے سوال کبھی آپ رسپون کر دیجئے گا جو سترہ ماہ گزرتے ہیں اور یہ جو مطالبات جس پر کہ آج حکومت اگری کرتی ہے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ تیار نظر آتے ہیں تو یہ پہلے سے ان مطالبات پر اتنے عرصے تک حکومت کیوں رضا مندی نہیں شو کر پائی آپ نے پہلے کیوں تسلیم نہیں کیے جبکہ پنجاب تو وہ میجر صوبہ ہے جس میں کہ آپ کو پرفارم کرنا ہے آپ کو اپنی گورننس دکھانی ہے تو یہ آپ کو کیا تحفظات تھے اب تک سترہ ماہ میں کیوں ورکنگ ریلیشنشپ نہیں بلڈ اپ کر پائے آپ لوگ جب کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور ملکے دو مختلف جماعتیں ملکے کام کرتی ہیں اس میں انڈرسٹیننگ پیدا کرنے میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے میں بے شک تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے جہاں تک فنڈ کی بات ہے فنڈ کو لے کے جو ایشور مسائل تھے آپ کو پتا ہے کہ جو ایکانومی کی پوزیشن تھی اس میں سے اقدم سے نہ فنڈ نکالے جا سکتے تھے نہ دیے جا سکتے تھے ایک سسٹم کے تحت ایک بچٹ کے تحت ہی دیے جا سکتے تھے اس لیے اس جگہوں پہ کافی جو ہے وہ مسائل آ رہے تھے بیروکریسی کی کچھ ٹرانسورز اور اس پہ آپ کا اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں اپنے اپنی سہولت کے حساب سے کروانا چاہتے ہیں برحال ہم سسٹم کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ایک ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے آج اس میٹنگ میں پنجاب کے اصل سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے گوورنر پنجاب تھے سی ایم پنجاب تھے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں معاملات بہتر طریقے سے اور جلدی تائے ہوئے